ہمارے پاکستان سٹاک چینج کے ساتھیوں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے اس ڈیلی کے وی لاغ جہاں پر ہم بات کریں گے بازار شیئرز اور کچھ ٹاپ سٹوریز پر آج جہاں پر پہلا اور ابتدائی دن تھا وہاں پر ایک انفارچنیٹ انسیڈنٹ کے باعث جو کہ پاکستان سٹاک چینج کی بلڈنگ میں آگ لگی ٹریڈنگ ٹائمنگ میں فرق آیا اور اسی دوران اسی نتیجے میں والینس کم رہا جہاں پر کچھ پاکستان سٹاک چینج کے بروکرز کے ٹریڈنگ ٹرمینل آج کام نہیں کر پائے سارا دن وہی پر ہمارے پاس جو آج ٹاپ نیوز ہیں شیئرز ہیں پانچ شیئرز پر ہم بات کریں گے جو کہ اس وقت ٹاپ ریٹڈ سٹاکس ہیں کچھ ٹاپ سٹوریز ہوں گی پاکستان ہوتلز ڈیولپرز نے سات سو پچیس روپے کیش دیا روپے یا سات ہزار دو سو پچاس پرسنٹ کا انٹرمز آف پرسنٹ کیش پی آؤٹ کیا لیکن اتنا بڑا کیش اور اس کی جو قیمت ہے آج اس کے باوجود کے ساڑھے نو پرسنٹ کا کیپ اپلائی ہوا چھے سو چونسٹھ روپے چھے سو چیلیس روپے ساٹھ پیسی کی کلوزنگ رہی اس سے بھی بڑا ہے پریشان کیا حیران کیا انویسٹرز کو اس پر بات کریں گے جبکہ پاکستان کے بینکس اب پاکستان سے باہر ان کی بات ہو رہی ہے تین ٹاپ پاکستانی بینکس اور یہ بات کی ایس اینڈ پی گلوبل نے ایشیا پیسیفک کے لیے دھوم مچی ہوئی ہے بڑا ریٹرن ہے دوسرے کوارٹر کا ڈاؤن سائیڈ اگر ہم بات کریں تو ہنڈنڈ ایکس کا جو روجان ہے اس کے باوجود کے آج انفارچنیٹ ایونٹ جو آگ لگنے کے باعث ہوا اس نے ڈرسروپٹ کیا ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کم رہی والیم گرے پارٹسپیشن کم ہوئی اور دو گھنٹے آلموسٹ دو گھنٹے بازار سسپینڈ رہا اس دوران جب دوبارہ ٹریڈنگ بحال ہوئی لیکن ڈیو ٹو کچھ جو سٹاک بروکرز تھے ان کے ٹریڈنگ ٹرمینل کام نہیں کر پائے بنیادی وجہ رہا والیم کم رہا نمبر آف ٹریڈز بھی کم رہی ویلیو بھی کم رہی لیکن جو نمبر آف ٹریڈنگ سکریپس ہیں اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں نہیں چار سو پچیس شیرز میں ٹوٹل آج کاروبار ہوا جہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ٹریڈنگ بیلنس دو سو اٹالیس کی شیرز کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو اٹھاون کی قیمتوں میں گراوٹ اور انیس شیرز آج مستحکم پائے گئے لیکن جو نمبر آف ٹریڈز ہیں یعنی کہ جتنے لوگوں نے کام کیا وہ صرف ایک لاکھ چونسٹھ ہزار رہی فرائیڈے کے مقابلے میں جہاں پر چار سو بتیس شیرز میں لیندین ہوا تھا دو لاکھ تیس ہزار سے زائد نمبر آف ٹریڈز لگی تھی اکتیس کروڈ شیرز کا آج ٹوٹل کاروبار اور اس کی جو ویلیو ہے ان ٹرمز آف روپے اس میں اگر ہم بات کریں تو سولہ اشاریہ چار عرب روپے کی ٹوٹل مالیت تھی آج کے ان اکتیس کروڈ شیرز کی جو کہ ٹریڈ ہوئے فرائیڈے کو لگ بگ چھالیس کروڈ شیرز سے زائد کا کام تھا اور وہاں پر مالیت اکیس اشاریہ دو عرب روپے کی تھی آج ٹریڈنگ سکرین پر ہم نے دیکھا کہ بینکس نے رول کیا ایک بار پھر ایچ بیل ایک سو تنتالیس روپے چوالیس پیسے پر بند ہوا پینسٹھ پوائنٹس کو اس نے ایڈ کیا نیشنل بینک دوسرے نمبر پر رہا اکاون روپے پانچ پیسی کی سطح کو پہنچ گیا اور سٹاک نے تقریباً باون پوائنٹس کو ایڈ کیا اسکری بینک اکتیس روپے سے اوپر بند ہوا ہے یہ وہ تمام سین ہے جہاں پر ہم ریپلیسمنٹ جو ہوئی تھی بینکنگ سیکٹر میں ٹوٹل بینکنگ سیکٹر میں آج ایک سو چھپن پوائنٹس کی کنٹیبیوشن تھی ہنڈنڈ ایکس کو اس کے باوجود کی ایم سی بی بینک میزان بینک آج منفی بند ہوئے ہیں لیکن اس تمام منفی کلوزنگ کے باوجود جو شفٹ ہے وہ اب دوسرے بینکس میں تھی جن پر آریڈی ہم ان کے ٹارگٹ پائسز پر بھی بات کر چکے ہیں ریفائنریز ریفائنریز سیکٹر نے آج آؤٹسٹینڈنگلی پرفارم کیا اٹک ریفائنری نیشنل ریفائنری اور پاکستان ریفائنری پاکستان ریفائنری آج بڑے عرصے کے بعد ایک کروڑ اور ستائیس لاک شیز کا کام ہوا اپ سائٹ جو پوٹینشل ہے اس پر ہم بات کر چکے ریفائنریز جیسے کہ اٹک ریفائنری نیشنل فائنری اس پر ہم اپنے پچھلے ہفتے میں ایک پورا میں بات کر چکے ہیں اپ سائٹ جو پوٹینشل ہے ایک نیر ٹرمی آج ہم جو پانچ شیز پہ بات کریں گے موسٹی وہ آٹو سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں آٹو سیکٹر دوسرے نمبر پر رہا جہاں پر سازگار انجینئرنگ آلموسٹ ایک ہزار روپے کو چھو کر مڑا ہے وہیں پر دوسرے سٹاکس میں بہتر آپرچونٹی ہے چونکہ ان کی ریپریزنٹیشن ہنڈ انڈ ایکس میں ان ٹرمز آف ویٹج بلکل نہیں ہے تو ہمیں ریفلیکٹ نہیں ہوتا ان میں جو اضافہ ہوتا ہے یا جو گراوٹ ہوتی ہے ہنڈ انڈ ایکس اس پر خاموش رہتا ہے او ایم سیز نے رول کیا جہاں پر شیل پاکستان ایک اوورسیز کمپنی کا انٹرسٹ ہے شیل کو خریدنے میں چونکہ شیل پچھلے سال اس نے اپنے آپ کو بیچنے پیر لگایا پاکستان کے جو تمام اپریشنز ہیں وہ بیچ کر یہاں سے ایکزٹ لینا چاہ رہا ہے پاکستان سے پاکستان سٹریٹ آئل اچھی پرفان کیا جبکہ بہت کم منیمم کنٹیبیوشن او جی ڈی سی اور پی پی ایل سے پاکستان سٹاک چینج کو ہنڈ انڈ ایکس کو محصول ہوئی آج ہم دو آرموست دو سیکٹر پر مینلی بات کریں گے جس میں کہ آٹو اور سیمنٹ ہے سیمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوہارٹ سیمنٹ اور کوہارٹ سیمنٹ کے ساتھ آہ بیسٹ ویس سیمنٹ جبکہ ٹاپ آف دا لسٹ پائنیر سیمنٹ پائنیر سیمنٹ اس وقت آل ٹائم ہائی پر ہے بازار آج آل ٹائم پر ہے تین سو تریپن پوائنٹس کا اضافہ تھا اور اسی کنیکشن میں آہ جو شیز اب موسٹ ریلیونٹ ہیں آہ آنے والے نیر ٹرم میں آہ وہ ہم نے شارٹ ڈسٹ کیے ہیں جبکہ کچھ انڈویجیل کمپنی سائیڈ پر اگرام خبریں دیکھیں ایم سی بی بینک کے بورڈ نے اپروف کیا انتالیس برانچز کو کنورٹ کرے گا اب وہ اسلامیک بینکنگ میں آہ یہ کنورشن ہو جائے گی پاکستان ہوتلز ڈیولپرز نے سات سو پچیس روپے یا سات ہزار دو سو پچاس پرسنٹ کا کیش پی آؤٹ کر دیا بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا آہ 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 پچھلا اس کا کوئی بڑی اسنی ہسٹری نہیں رہی پی آؤٹ کی کمپنی کی آہ چونکہ آہ ریجنٹ پلازا اس نے سیل کیا ہے فروخت کیا اور وہاں سے جو اس کو آہ کیش مصول ہوا تو کمپنی نے اس کو پی کر دیا اپنے آہ شیئر ہولڈرز کو سولہ جولائی سے اٹھارہ جولائی دوہزار پچیس یعنی کہ اگلے ہفتے سے بک کلوزنگ سٹارٹ ہے بہت کم وقت ہے اور اس اس اتنے جنہی کہ چار مزید چار سے پانچ پندرہ کو ایکس کھلے گا سٹاک اپنی آہ سوری آہ فرائیڈے کو ایکس کھل سکتا ہے فرائیڈے اس فرائیڈے تین دن مزید باقی ہیں آہ اس آہ پی آؤٹ کو لینے کے لیے بہت بڑا رش ہے آہ اجتناب کرنا چاہیے نئی سنمایہ کاری کے لیے خاص طور پر چونکہ کوئی ٹریکٹ کارڈ نہیں ہے کمپنی کا ہسٹوریکلی بڑا پی آؤٹ سٹاک نہیں ہے تو اس کنیکشن میں جہاں پر قیمت مزید چڑے گی کل پھر کیپ ہو سکتا ہے اس سے اگلے دن پھر اور اس سے اگلے دن پھر یعنی کہ ساڑھے نو نو پرسنٹ کا روم ہے سٹاک میں اپ سائٹ کا اس کنیکشن میں جب ایکس ہوگا تو ڈیفنیلی سات سو پچیس روپے ایکس ہو جائیں گے کمپنی کی جو سٹاک کی ریگولر شیئر کی قیمت ہے اس سے اس اس ایکس کے ہونے کے بعد ایک مزید سرپرائز ہو سکتا ہے تو آہ ون ٹائم شو ہے اجتناب کرنا چاہیے کسی فنڈامنٹلی ساؤنڈ قسم کے سٹاک میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نمبر ٹرو ان سٹاکس میں جو کہ ہارٹ فیورٹ ہے اس وقت ٹرینڈ میں ہے اور انسٹینٹلی پرافٹ یعنی کہ گھین دے سکتے ہیں جس پر ابھی ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان سٹاک چینج کی جو آج کی آگ کا لگنا تھا اس کے بعد پاکستان سٹاک چینج کے پاکستان سٹاک چینج نے انفارم کیا کہ کوئی بڑا ڈیمج نہیں ہوا پاکستان سٹاک چینج کا جو ٹریڈنگ سسٹم سرورز ہیں وہ اس آگ سے محفوظ رہے ہیں کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے جبکہ پاکستان کا سٹیٹ بینک آف پاکستان جس کو بولا جاتا ہے اس نے فنانشل یہ دو ہزار تئیس کی پرفارمس کو پرنٹ آؤٹ کیا ہے ستائیس پرسنٹ کی گروت ہے فنانشل سیکٹرز کی اپنے ایسٹ میں ان کو جو گروت محصول ہوئی ہے فنانس منسٹر پاکستان کے آج کل کافی زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں جہاں پر ان پر بات کریں گے جبکہ پاکستان کے جو ٹاپ تین آہ بینکس ہیں انہوں نے اپنی جگہ بنائی آہ ایسنٹ پی گلوبل نے وان کیا اور انویسٹرز کو بتایا گلوبلی کہ پاکستان کے تین بینک دوسرے کوارٹر میں ایشیا پیسیفک میں بڑا ریٹرن انہوں نے پوسٹ کیا ہے نمبر ون سٹینڈر چارٹر بینک آف پاکستان آہ دوسرے نمبر پر رہا اس گروپ میں نمبر ون جو پوزیشن ہے وہ ویت نام کے ایک بینک کی رہی جبکہ دوسرا پاکستان کا نمبر تھا سٹینڈر چارٹر بینک کا جس کا ریٹرن اس دوسرے کوارٹر کے لیے چونسٹھ اشاریہ چھ ایک پرسنٹ کا ریکارڈ کیا ہے ایسنٹ پی نے نمبر ٹو فیصل بینک سکسٹی ٹو پائنٹ سکس ٹری پرسنٹ کا گین پوسٹ کیا ہے فیصل بینک نے جبکہ تیسے نمبر پر پاکستان کا بینک جو امرج ہوا اس ریٹنگ پہ ایسنٹ پی کی وہ یو بی ایل تھا آہ فورٹی ایٹ پوائنٹ نائن ٹو پرسنٹ نوٹ رہے کہ ویت نام کا بینک جو کہ فرسٹ آیا ہے اس کا ریٹ آف ریٹرن جو ایسنٹ پی نے پوسٹ کیا وہ سکسٹی ایٹ پوائنٹ ٹری پرسنٹ ٹری سکس پرسنٹ کا تھا آہ اس وقت جو ٹرینڈ ہے وہ ہم دوسرے بینکس میں شیفٹ ہوتا ہوا دیکھے دیکھا ہے اور ان تمام بینکس پر ہم نے ون بائی ون فردن فردن بات کی ہے وید ٹارگٹ پرائس ان کے اس ایچ بی ایل جو کہ مائٹ بی موسٹ لائکلی اگلا جب ریوی ہوگا تیسرے کوارٹر کا تو ڈیفنیلی ایسنٹ پی کے اس کرائیٹیریا پر جو اس کا جنج کرنے کا کرائیٹیریا ہے یا ریزلٹ پوسٹ کرنے کا کرائیٹیریا ہے وہاں پر ضرور اپنی جگہ بنائے گا ون فورٹی فور کی بریچ کے بعد جو کہ آج نہیں ہو پائی اگلا پاسیبل ریزسٹنس یا ٹارگٹ ایچ بی ایل ایک سو پہ چھتر ایک سو چھتر روپے کی سطح پر ہے نیشنل بینک پچپن چھپن روپے جبکہ اسکری بینک آج جہاں پر بند ہوا چھتیس انتالیس روپے کی رینج ہے وہاں کی جانب بڑھ رہا ہے آج کے ہمارے جو دوسرے سٹاکس ہیں جن میں کے پانچ شیز پر ہم بات کریں گے آٹوس اور سیمنٹ سیکٹر میں جی ایچ این آئی دو سو چھانوے روپے اکاسی پیسے آج سٹاک بند ہوا اپکمنگ انیشل اور فیل فور جو ریزسٹنس یا ٹارگٹ پرائس ہے گندھارا نسان انڈرسٹیز کا وہ تین سو پچیس تین سو بیس روپے کی رینج میں ہے جبکہ جی ایل گندھارا لیمٹیڈ ایک سو ستتر روپے پنتالیس پیسے کی کلوزنگ ہے دو سو روپے یا دو سو پانچ روپے کی سطح کی اپسائیڈ پوٹنشل ہے آلموسٹ پچیس روپے ایک انسٹنٹ گین دے سکتا ہے سٹاک نمبر تھری ایچ کارز ایچ کارز دو سو بیاسی روپے اور پینٹیس پیسے پر آج بند ہوا اپسائیڈ جو پوٹنشل ہے ایک بہت بہت نیر ٹرم کے لیے وہ دو سو آ سوری تین سو تیس روپے یا تین سو پینٹیس روپے کی سطح کی ہے آہ کافی بڑا گین ہے اور انسٹنٹ گین ہے میپلی سیمٹ سیمٹ سیکٹر سے اڑتیس روپے آہ پچاس پیسے کی سطح پر آج سٹاک بند ہوا اپسائیڈ پوٹنشل جو اس کا ریسٹس ریسنٹ ہائی ہیں آہ بلکل تیارہ سٹاک ان 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 ہائیز کو اس ریزسٹس لیول کو توڑ کر پھینک دینے کے لیے آہ نمبر ٹاپ آف تا لسٹ ہماری جو ٹاپ سٹوری ہے وہ ہمارے فرنس مسٹر صاحب مسٹر آرنگز صاحب ان کے کمنٹس پوسٹ ہوئے جو کہ انہوں نے ایک برٹش نیوز پیپر فنانشل ٹائمز کو دیئے آہ وہاں پر انہوں نے انسسٹ کیا کہ پاکستان نے اگر یہ سائیکل توڑنا ہے آہ انٹرنیشنل مریٹی فنڈ کے پاس پاس جانے پاس جانے کا تو اسے جو ٹیکس ریونیو ہے وہ اس سطح پر لے جانا ہے کہ اسے ضرورت محسوس نہ ہو آہ ٹیکس کا جو یہ آہ ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ ہے وہ آلموسٹ فورٹی سکس پائنٹ سکس بلین یو ایس ٹائلر ہے فسکل یہ چوبیس اور پچیس کے لیے یا ٹویل پوائنٹ نائن ٹریلین روپے پاکستان کے گھٹھے کرنے ہیں اس سال کے لیے بہت بڑا ٹیکس کا ٹارگٹ ہے بہت ساری ہم ٹریڈ باوڈیز انڈریسٹیز بزنس سے یہاں پر ایک قسم کی اس کو کرٹیسائز بھی ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرنس منسٹر صاحب کا یہ ماننا کہ پاکستان کو اب جو ایک ایسی انوارمنٹ جو کہ انٹرنیشنل انویسٹرز کیلئے بڑی اپیل کر دی ہو وہ پیدا کرنی ہے جس پہ کہ انویسٹ کیا جا سکتے اور انویسٹ کیا جا سکے انویسٹمنٹ پوجیکٹ سٹارٹ کیے جا سکتے وہ ان کا ماننا ہے کہ اگلے تین سے چار مہینے میں اس پر کام ہوگا آہ انفرچنیٹی پاکستان ٹاپ آف در لسٹ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ولٹائل پولیٹیکل انوارمنٹ ہے آہ یہ سائیکل جو کہ پولٹیکل ولٹائل پولیٹیکل انوارمنٹ کا ہے یہ نہیں ٹوٹ پایا اور آلموسٹ پچھلے چھ سالوں میں کم از کم آٹھ وزیر خزانہ پاکستان کی پاکستان نے بدلے ہیں یہ آہ جو جنٹل مین ہے آٹھ میں آہ وزیر خزانہ کے طور پر کام کر رہے ہیں پچھلے کم از کم آٹھ چھ سالوں کے اندر آہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو الیکٹر سیٹی اور الیکٹر سیٹی ریلیٹڈ جو نیوز ہیں وہ ہم ڈیلی بیسز پر دیکھ رہے ہیں نیپرا نے ایک بار پھر سے آہ آہ اس میں آگے بڑھا اور 3.3 روپے پر یونٹ کے حساب سے ایف سی اے چارج کرنے کا اعلان کیا اس نے جبکہ جو آہ انفرسٹرکچر اور گروت کیپٹل ایل پی آہ نے اپنی جو انڈریکٹ انویسٹمنٹ کرنی تھی آہ پرچیس کے لیے کے لیکٹر میں اس کو ختم کر دیا ہے کل یعنی کہ نو جولائی ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نئی خبروں نئے شیئرز اور نئے پروگرام کے ساتھ نئے انیرسز تب تک کے لیے ہمیں شائزت دیجئے خدا